اسلام علیکم ملیورز امید کرتا ہوں آپ سب خیر و افیت سے ہوں گے میں ہوں اسنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک اسنان اوفیشل تو ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر رہے ہوں پانچ مرلے کا ڈبل سٹوری بہت ہی شندار اور خوبصورت گھر جو کہ رولپنڈی کے علاقے ائرپورٹ آفسنگ سسائٹی سیکٹر فور میں واقع ہے تو ویورز یہ آپ اس گھر کا فرنٹ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت گھر بننا ہوا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویورز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کر کے حال پہ کر دیں تاکہ میری ہر نیانے والی ویڈیو آپ تمام دوستوں تک پہنچ سکے تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر میں گیس کا میٹر بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے گیس کا میٹر لگا ہوا ہے اس کے علاوہ بجلی کا میٹر بھی لگا ہوا ہے البتہ یہاں پہ پانی کا بور نہیں ہوا دہم ہیں لوگوں کے بور ہوئے ہیں اس میں پانی ہے اس گھر میں فیلال پانی کا بور نہیں ہوا تو آئیے اب گھر کا آپ کو اندر سے میں ویو دکھا دیتا ہوں یہ میرے رائٹ سائیڈ پہ یہ ہم ابھی کارپورج میں کھڑے ہیں یہ رائٹ سائیڈ پہ اس کی گیلری آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ میرے رائٹ سائیڈ پہ ہی ڈرینگ روم کا ڈور ہے بلکل سامنے مین انٹرنس ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ سٹیرز ہے جو کہ چھت پہ جا رہی ہیں یہ آپ سیلنگ دیکھ رہے ہوں گے کارپورج کی یہ سیلنگ ہے تو ویورز پانچ مرلے کا یہ پلارٹ ہے جس پہ یہ ڈبل سٹوری گھر بنا ہوا ہے پچیس فٹ اس کا فرنٹ ہے اور پچاس فٹ اس کی لیندھ ہے تو یہ ہم ابھی ٹی وی لانچ میں پہنچ چکے ہیں سامنے آپ کو علماری بنی نظر آ رہی ہوگی اور یہ چھت پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جدید قسم کی سیلنگ ہوئی ہے ملٹی کلرز میں یہ سیلنگ ہے اور بہت ہی خوبصورت سیلنگ ہے تو ویورز ایم ابھی اس کے ٹی وی لانچ میں کھڑے ہیں اور سامنے میرے آپ کو یہ علماری نظر آ رہی ہوگی جو ٹی وی لانچ میں لگی ہوئی ہے یہ میں آپ کو نزدیک سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ بالکل سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈرائنگ روم ہے ٹی وی لانچ میں ہم کھڑے ہیں اور ڈرائنگ روم میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو ویورز ایم پانچ مرلے کا یہ گھر ہے دو اس میں بیٹ روم نیچے ہیں تو یہ سامنے ابھی ہم ڈرائنگ روم میں آ چکے ہیں یہ جو آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے یہ فرنٹ گیلری کی طرف ہے اور یہ ساتھ اس کا ڈور ہے جو کارپورچ کی طرف کھلتا ہے یعنی ڈرائنگ روم کا جو ڈور ہے وہ کارپورچ کی طرف ہے اور یہ اوپن ڈرائنگ روم ہے یہ بہت ہی خوبصورت ملٹی کلر کی سیلنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فانوس بھی بہت ہی خوبصورت قسم کا لگا ہوا ہے اور یہ اس میں پارٹیشن ہے ٹی وی لانچ میں اور ڈرائنگ روم میں سامنے آپ کو جو دو ڈور نظر آ رہے ہیں یہ بیٹ روم ہے اور یہ جو سامنے آپ کو ڈور نظر آ رہے ہیں یہ کچن کا ہے تو آئیے میں آپ کو کچن پہلے دکھا دیتا ہوں یہ اس گھر کا کچن ہے تو بیورز ہے اس گھر کی پرائز بہت ہی ریزنیبل ہے یہ میں آپ کو اس کی جو پرائز ہے ویڈیو کیڈ میں بتاؤں گا یہ سامنے جو آپ کو وینڈو نظر آ رہی ہے یہ کارپورج کی طرف کھلتی ہے وینٹیلیشن اور روشنی کے لیے ملکل سٹیرز کے ساتھ یہ وینڈو کھلتی ہے تو یہ اس کا آپ کو میں نے کچن دکھا دیا یہ سامنے دو بیڈ روم ہے تو آئیے جو لیفٹ سائیڈ پہ بیڈ روم ہے اس میں چلتے ہیں یہ ابھی جو لیفٹ سائیڈ پہ بیڈ روم ہے ہم اس میں آ چکے ہیں نیچے آپ کو ماربل نظر آ رہا ہوگا بہت ہی شائنی کلر کا ماربل لگا ہوا ہے اور یہ سامنے میرے لیفٹ سائیڈ پہ اس بیڈ روم کا بات ہے تو بھی ورز ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ وینڈو ہے ائر وینٹیلیشن روشنی کے لیے جو بیک گیلری کی طرف ہے وہ ساتھ ہی ایک دور تھا جو بیک گیلری کی طرف جاتا ہے اور یہ اس بیڈ روم کی علماری بنی ہو یہ وہ بیک ڈور ہے گیلری کا اس میں ڈبل ڈور لگے ہوئے ایک سالیڈ ڈور ہے اور ایک جالی والا ڈور ہے تو یہ ہم بیک گیلری میں آ چکے ہیں یہاں پہ بھی ائر وینٹیلیشن کے لیے یہ بیک سائیڈ پہ گیلری بنی ہے یہاں سے روشنی اور ہوا وغیرہ کے لیے بہترین یہ گیلری بنی ہوئے تو آئیے اب اس کا دوسرا میں آپ کو بیڈ روم دکھا دیتا ہوں تو ویورز اس گھر میں ٹوٹل جو ہے وہ چار بیڈ روم ہے چار اٹیج بات ہیں دو ڈرینگ روم ہے دو ٹی وی لانچ ہیں دو کچن ہیں اور ایک پورچہ اور ایک ٹیرس ہے تو یہ نیچے والا پوزشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں گراؤنڈ فلور اس میں یہ دوسرا بیڈ روم میں نے آپ کو دکھا دیا ہے یہ اس کے ساتھ اٹیج بات ہے ائرپورٹ آسیون سائٹی سیکٹر فور کی جو لوکیشن ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اکثر میں نے ویڈیوز ائرپورٹ سائٹی کی اپلوڈ کی ہوتی ہیں یہ بھی ائرپورٹ سائٹی کی ویڈیو ہے جو فرسٹ ہے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو میں ان کی لوکیشن اس گھر کی بتا دیتا ہوں اگر آپ اسلامباد پرانے ائرپورٹ سے آتے ہیں آگے آکے تو ایک دو اس کے راستے ہیں گلزارے قائد والی سائٹ سے راستہ آتا ہے ائرپورٹ روڈ پہ ہی رائٹ سائٹ پہ اور دوسرا اس کا راستہ جو گلبر گرینز ہے ایک چوک ہے گلبر گرینز کا لیفٹ سائٹ پہ گلبر گرینز کی روڈ ہے اور رائٹ سائٹ پہ ائرپورٹ آوسنگ سائٹی کی روڈ ہے تو تقریباً اس چوک سے یہ گھر کا فاصلہ تقریباً ایک سے سوا کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ اور اگر اپرانے اسلامباد ائرپورٹ سے فاصلہ اس کا دیکھیں تو تقریباً اگر گلزارے قائد کی طرف سے آتے ہیں تو تو بھی یہ تقریباً ڈیٹھ کلومیٹر کا سفر بنتا ہے تو یہ ہم اوپر آ چکے ہیں یہ سامنے جو آپ کو ونڈو نظر آئی تھی یہاں پہ یہ ٹیرس پہ جانے کے لیے یہاں سے راستہ ہے یہ بالکل مین انٹرنس ہے مین انٹرنس ہے ہم پھر گھر کے اوپر والے پوشن میں ٹی وی لانچ میں انٹر ہو چکے ہیں سامنے دو بیڈ روم نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ ٹی وی لانچ میں علماری بنی ہے یہ جیسی مین انٹرنس سے اندر ہوتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ یہ علماری ہے سامنے دو بیڈ روم ہیں لیفٹ سائیڈ پہ اس کا کچن ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سیلنگ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی لانچ کی یہ سیلنگ ہے کافی ملٹی کلرز میں اس کی سیلنگ ہوئی ہے فانوس وغیرہ لگے ہیں کمپلیٹ یہ گھر ہے یہ اس کا ڈرینگ روم ہے سامنے بلکل ڈرینگ روم ہے بلکل اینڈ پہ آپ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ونڈو لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ونڈو میں یہ ایک ڈور ہے جو کہ فرنٹ ٹیرس کی طرف راستہ جاتا ہے یہ ونڈو ہے یہ جو ساتھ ڈور تھا یہاں سے گرل کھول کے تو باہر آپ ٹیرس پہ جا سکتے ہیں یہ اس کا ڈرینگ روم کا ڈور ہے جو ٹیرس کی طرف کھلتا ہے یہ ڈرینگ روم کی سیلنگ ہے تو ویورز ہے یہ میں نے آپ کو ڈرینگ روم ٹی وی لانچ اور ٹیرس دکھا دیا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کا کچن دکھا دیتا ہوں یہ ویورز اس کا کچن ہے سامنے آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے سیم جیسے نیچے کچن تھا اسی طرح اوپر ہے اس گھر میں ڈرینگ روم دونوں پوشنوں کے اوپن ڈرینگ روم ہے لیکن کچن کا ڈور ہے کچن سیپرٹ ہے اور اس کی ونڈو جائے وہ سٹیرز کی طرف ہے کھلتی ہے ائر ونٹیلیشن روشنی کے لیے اور یہ کچن کیبنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ پہ بھی لگا ہوا ہے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ نیچے بھی کیبنٹ بنے ہوئے ہیں تو آئیے اب میں آپ کو بیڈروم دونوں دکھا دیتا ہوں یہ اس کا فرسٹ بیڈروم ہے جو لیفٹ سائٹ پہ ہے اگر جیسے ہی ٹی وی لانچ سے انٹر ہوتی ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ یہ بیڈروم ہے سامنے آپ کو دو دور نظر آ رہے ہوں گے ایک رائٹ سائٹ پہ ہے جو گیلری کی طرف کھلتا ہے اور اس کے ساتھ ونڈو ہے چھوٹی سی اور ایک لیفٹ سائٹ پہ ہے جو اٹیج بات ہے اور یہ سامنے اس بیڈروم کی علماری ہے تو یہ برزے اس گھر میں ٹوٹل میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے چار بیڈروم ہے دو ٹی وی لانچ ہیں دو کچن ہے دو ڈرنگ روم ہے اور ایک کارپورچ اور ایک ٹیرس ہے اور شھت کے اوپر ایک ممٹی کمرہ ہے پانچ مرلے کا یہ گھر ہے پچیس بھئی پچاس کا پلات ہے جس پہ یہ گھر بنا ہوا ہے تو یہ بیک گیلری کا ڈور ہے ہم ابھی بیک گیلری میں آ چکے ہیں یہ دوسرے پوشن کی بیک گیلری اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیزر لگا ہوا ہے تو بیورز اس گھر میں گیز کا میٹر لگا ہے بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے صرف پانی کا بور نہیں ہوا وہ آپ کو خود کروانا پڑے گا تو یہ اس کا دوسرا بیڈروم ہے اوپر والے پوشن کا رائٹ سائیڈ پہ اس کے ساتھ اٹائی بات ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ اس کی ونڈو لگی ہے بیک گیلری کی طرف جو کھلتی ہے اور یہ سامنے اس کی علماری بنی ہے تو بیورز اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس گھر کی آنر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت ہی مناسب ہے پانچ مرلے ڈبل سٹوری یہ گھر ہے بہت ہی خوبصورت گھر بنا ہوئے اور نائنٹی فائیو لیک پچانوے لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے باقی نیچے میرا نمبر چل رہا ہے اگر آپ نے یہ گھر وزٹ کرنا ہے تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو اس گھر کا وزٹ بھی کرا دیں گے اگر آنر سے آپ نے ڈیل کرنی ہے تو آنر سے آپ کی ڈیل بھی کروا دیں گے ریٹ میں مزید بھی کمی تھوڑی بوتی ہو جائے گی تو یہ ہم ابھی ممٹی کمرے میں آ چکے ہیں اوپر یہ ممٹی کمرہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی بڑا بنا ہوا ہے یہاں پہ بھی آپ سمان وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ جو جگہ خالی ہے یہ ونڈو ہے اس کی اور یہ ڈور ہے یہاں سے یہ آپ چھت پہ ہم آ گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھت پہ بھی ٹوٹل چپس لگی ہوئی ہے فرش پہ چپس ہے اور دیواریں چار دیواری اس کی ہوئی ہے یعنی سیو گھر ہے اوپر سے گنجان آباد یہ علاقہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کافی اچھے چھے گھر بن رہے ہوئے ہیں اور اس کی جو سٹریٹ ہے وہ بھی تیس فٹ کی سٹریٹ ہے تو آئیے اب آپ کو میں فرنٹ ٹیرس سے گلی کا ویو بھی دکھا دیتا ہوں اور جہاں پہ یہ جو گھر بن رہے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گنجان آباد یہ علاقہ ہے اور کمرشل ایریا بلکل اس کے ساتھ ہی ہے تو ویورز اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ